سلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو میر چینل پوزیٹیف پاد آج میں آپ سے شیئر کروں گی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ اور یہ مطلب کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی آپ لوگ اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے یا کرتے ہوں گے ٹھیک کہ ٹوین فلیم جیرنی میں جو آئے ہیں تو ان کو کبھی نہ کبھی اس طرح کا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے ان کو دیکھنے کو ملتا ہے اس سے آپ لوگ دیکھ رہا ہوں گے کہ میں اسکپ کر کر کے ویڈیوز ڈال رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو ہوں اپنی انرجیز کو سیف کر رہی ہوں اور اس پہ بھی میں آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے بتاؤں گی اور آج میں آپ لوگوں سے ہی لیکن بات کروں گی ہیلوسینیشن کی ٹھیک ہے ہیلوسینیشن کیا ہے اور اس میں آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کو جو اتنی زیادہ انگزائیٹی اور ڈپریشن کا شکار جو کچھ لوگ ہو جاتے ہیں اس جرنی میں آنے کے بعد اور بلکل ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے جو ریالٹی ہے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک الیوزن میں بھی ہسے ہوئے ہیں آپ کو جس سے سب سے زیادہ پیار ہے اس پوری دنیا میں تو وہ ہے آپ کا ٹوین اور میں نے آپ کو بتایا آپ کا اس کے علاوہ کوئی ہے ابھی نہیں ٹھیک ہے آپ جو ہے اسی سے پیار کریں اس کی بات سنیں اور اسی کے ساتھ انجوائے کریں ٹھیک ہے آپ کا انجوائے ٹائم ہے اپنے پرسن کے ساتھ رہیں خوب انجوائے کریں خوب اس کی باتوں کو سنیں مانیں اور اپنا اس پیریٹ کو بہت انجوائے سے اچھے سے گزاریں تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے اتنا پیار کرتے ہیں اور اتنا زیادہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں کسی کو بھی اپنا نہیں سمجھا مطلب اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہمارا ہم نے تو صرف اس کو اپنا اسی کو سمجھ لیا لیکن وہ ہی ہمیں اتنا زیادہ پین دے رہا ہے اس کے لیے نہ ہمارے پاس ٹائم ہے اس کے پاس نہ ہمارے لیے ٹائم ہے اس کے پاس نہ ہمارے لیے بات کرنے کا وقت ہے اس کے پاس نہ ہمارے میسج کا رپلائے دینے کا وقت ہے تو یہ کیسا کیسا پیار ہے یہ ٹھیک ہے پھر ادھر جو ہے شروع ہو جاتی ہیں ٹینکشنیں سو سوال اور پھر ان سو سوالوں کے چلتے کیا کرتے ہیں آپ لوگ بہت سی چیزوں کو سرچ کرتے ہیں ڈھونتے ہیں تلاش کرتے ہیں ہے کسی کے جواب ملتے ہیں کسی کے نہیں ملتے ہیں اندر سے کافی سارے جواب آتے ہیں جس میں کے مطب؛ کے hate بھی آتا ہے کبھی کبھی anger بھی آتا ہے کبھی کبھی competition بھی آتا ہے کبھی کبھی jealousy بھی آتی ہے کہ یہ ایسا کر رہا ہے میں اس کو ایسا کر کر دکھاؤں گی لیکن ہمیں جو ہے وہ سمجھنا ہے محبت کو ٹھیک ہمیں جو ہے سمجھنا ہے پیار کو ہمیں سمجھنا ہے ہمیں یہ جو ہے نفرت اور ہمیں جو ہے غصہ ان چیزوں سے باہر آنا ہے اس ویڈیو کو آپ لوگ سیف کر لیں یہ آپ کی جرنی میں آپ کو بار بار اس طرح کے میٹرکس میں آپ پھانسیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو نکلنے میں مدد دے دے گی یہ ویڈیو میری اس کو آپ لوگ اس تھم نیل کو یاد رکھ لیں اس ٹائٹل کو یاد رکھ لیں اور اس کو کہیں بھی اپنے پاس سیف کر لیں آج کل مجھے یہ انرڈیز بھی پک ہوئی ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ہیلوسینیشن میں ہے ٹھیک ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے اور وہ جو ہے اس کو سب کچھ سپرچول سائنس سمجھتے ہیں اور بہت سی چیزیں یعنی کہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ دیپریشن میں جا رہے ہیں یا ان کو انگزائیٹی ہو رہی ہے اس جرنی کو کسی اور ہی روپ سے دیکھنے لگے ہیں تو یہ جو ہے آپ کے کام آئی یہ ویڈیو جس طرح میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں تو اس جرنی میں ایک ٹائم ایسا آتا ہے فب نائن کیونکہ پہلے آویکن ہوتی تو اس کو جو ہے اپنے پرسن کی جو ڈیزائر ہوتی ہے اس سے جو ہے محبت ہوتی ہے وہ ایکسٹریم لیول کی ہو جاتی ہے وہ اس کے لیے جو ہے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے وہ سب کچھ ہوڑنے کے لیے بھی تیار ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ریالیٹی کو ایکسپٹ کرنا ہے ہمیں جو ہے اپنی آنکھیں کھول کے چیزوں کو دیکھنا ہے کیا ہے کیا سچ ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جیسے کہ آپ کو آپ آلڑی ایک میرڈ وومن ہو ٹھیک ہے اور آپ کا پرسن بھی آلڑی میرڈ ہے یا ان میرڈ بھی ہے تو آپ یہ دیکھیں آپ کا ہسپن ہے آپ کے بچے ہیں یہ سب کچھ ہیں ٹھیک ہے ان پر آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کو آپ کو نبھانا ہے ٹھیک ہے اور اب آپ کی لائف میں ایک ٹوین پارٹنر بھی آ گیا ہے جس کے آنے سے آپ کی اویکننگ سٹارٹ ہو گئی ہے آپ جس کو چاہتے تھے جس طرح کی محبت چاہتے تھے جس طرح کا پیار چاہتے تھے وہ آپ نے ببل فیس میں اس کے ساتھ ایکسپیرینس کیا اور آپ کو لگا کہ میں جو ہوں اسی کے ساتھ مکمل ہو سکتی ہوں باقی تو سب کچھ مطلب کہ میرے لیے ہے ہی نہیں میرا پرسن جو ہے وہ کارمک ہے اور میری لائف بالکل ہیل بن چکی ہے میں کیسے اس کے ساتھ پوری لائف گزار سکتی ہوں مجھے اپنا پرسن ہی چاہیے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کا سب سے زیادہ فیورٹ پرسن ہوتا ہے تو اس کے تھوہ ہی آپ کی اویکننگ کرائے گاتی ہے ٹھیک ہے اس کو دور کر کے آپ کو پین ملتا ہے آپ کو تکلیف ملتی ہے پھر آپ تڑپتے ہیں آپ مچلتے ہیں آپ ڈھونڈتے ہیں آپ راستے ڈھونڈتے ہیں اپنے اس پرسن کو اس ڈیزائر کو پانے کے لیے آپ بہت کچھ تلاش کرتے ہیں اور اس تلاش تلاش میں آپ کو آپ کو اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب آپ لوگ دیکھیں اب آپ لوگ جو ہے ایک پرسن کی محبت میں اور اس کی تلاش میں بہت بھٹکتے ہیں بہت دودر بھٹکتے رہتے ہیں لیکن کسی سے محبت کرنا بھری بات نہیں ہے لیکن محبت کرنا اور چیزوں کو بھی سمجھتے ہوئے چلنا یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اب آپ میرڈ ہیں آپ کے بچے بھی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی میرڈ ہے اور اس کے بھی بچے ہیں اب ایسا ممکن ہے نظر آ رہا ہے کہ شادی ہونا مشکل ہے کیونکہ وہ کسی اور لائف میں کسی کے ساتھ ہے اور آپ جو ہے اپنی لائف میں کسی اور کے ساتھ ہیں آپ کے بھی بچے ہیں اب آپ ان سب کو چھوڑ کے ایک اسی پرسن کے ساتھ دوبارہ سے مطبقے 3D میں یونین کرنا چاہیں گی تو پھر بتائیں کتنوں لوگوں کا دل توڑ دیا جائے ٹوٹے گا آپ کے بچوں کا آپ کے ہزمن کا آپ کی فیملی کا اور آپ کے ہزمن کی فیملی کا بہت سے لوگوں کا دل ٹوٹے گا اور پھر آپ نے یہ اتنا سارا کرما کریئٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو بھی ریزولف کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو اپنے پرسن سے محبت ہے اور محبت کرنا برا نہیں ہے اور محبت ہے دل سے ہے اس کی چاہت ہے اس جیسا پرسن پانے کی چاہت ہے اس جیسی محبت پانے کی چاہت ہے تو پھر آپ نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے ایکسپٹ کر لینا ہے اور اس چیز کو اس چیز کو مان لینے کا نام ٹھیک ہے وہاں پر وہ پرسن بھی ایکسپٹ کر لے کہ وہ میریڈ ہے اس کے بچے ہیں اور وہ بھی نہیں چھوڑ سکتا ان کو ایکسپٹ کر لینا اور اس کو مان لینا پھر جو ہے پھر بھی محبت کرنا یعنی unconditional love تو یہی ہوتا نا میں نے آپ کو بتایا وہ نانٹ رہا ہے اتصال کر رہا ہے آپ نے پھر بھی پیار کرنا ہے اور اگر اب آپ کو جب پتا چل گیا کہ وہ میرڈ ہے میں بھی میرڈ ہوں اس کے بھی بچے ہیں میری بھی بچے ہیں 3D میں یونین بہت مشکل ہے کرما بہت کریٹ ہو جائیں گے تو اس چیز کو accept کر لینا اور پھر بھی پیار ہی کرنا محبت ہی کرنا کہ ہاں مجھے اس سے پھر بھی محبت ہے وہ جہاں رہے خوش رہے دیکھیں دعا دعا کرنا اپنے پرسن کے لیے دعا کرنا اس کو دعاوں میں یاد رکھنا یہ ہی ہے ایک main چیز ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے main چیز نہ کہ اس کو نفرت سے یاد کرنا اس نے آپ کی help کری اس نے اتنی بڑی چیز میں آپ کی help کری آپ کو سچائی آپ کو reality آپ کو truth دیکھنے میں کہ یہ سچ ہے کہ آپ جو ہے وہ مطبق آپ کو جو ہے اس سے محبت ہے لیکن وہ آپ سے دور ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو دل سے اس سے محبت ہے آپ کا connection اس کے ساتھ spiritual ہے اور اس سے پڑھ کے آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کی soul جو ہے وہ اس کی soul سے مطبق کہ اتنی زیادہ close ہے اور آپ جو ہے جب چاہتی ہیں اس کی soul کو اس کی soul سے meeting کرتی ہیں اس کی soul کو invite کرتی ہیں اس سے meeting کر لیتی ہیں تو ایسا تو connection آپ کا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے تو جب آپ کو یہ سب چیز ہیں اب وہ 3D میں person نہیں ملتا جب آپ اس کو حاصل نہیں کر پاتی اس کے ویسی ہی جواب نہیں مل رہے جیسے آپ چاہ رہی ہیں اور مطبق کہ صحیح سے time مل نہیں مل رہا جیسے آپ چاہ رہی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ hallucination سٹارٹ ہو جاتا ہے negative thoughts جو ہیں وہنا آپ کو اور زیادہ اور زیادہ آپ کو پرقابو پانا شروع کر دیتی ہیں اور آپ کو اور manipulate کرنا شروع کر دیتی ہیں آپ کے دماغ میں سو negative thoughts ڈالنا شروع کر دیتی ہیں کہ وہ نہیں ملے گا تو ایسا ہو جائے گا تو میں اسی کو پانا ہے اور جبکہ آپ کو اس جرنی میں آکے پتا چلا ہے کہ اس جرنی میں ہر چیز جو ہے وہ ڈیوائن کی مرضی سے اللہ تعالی کی مرضی اور رضا سے ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو اس جرنی میں آنے کے بعد آپ کو اللہ تعالی پہ ہی بیسکلی بہت زیادہ یقین کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور اللہ تعالی سے ہی connection مضبوط بنانا ضروری ہے وہ person آپ کو اللہ سے ملوانے اللہ سے قریب کروانے آیا ہے اور آپ کی اس کی زندگی میں اسی لیے آئی ہیں اب آپ نے تو جب اللہ تعالی کو ڈھونڈ لیا اللہ تعالی کو آپ نے پا لیا آپ سمجھ گئی اس جرنی کو کہ ہاں میں جو ہوں اس سے محبت کرتی ہوں لیکن میں ایک already married بھی ہوں میرے بچے بھی ہیں میں ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتی یہ بھی میرا جو ہے ایک soul purpose ہے ان کو جو ہے مجھے ان کو جو ہے مجھے اچھی زندگی دینی ہے ان کے ساتھ مجھے ایک اچھی life رکھنی ہے ان کو میں دھوکہ نہیں دے سکتی میرا کرما create ہو جائے گا اور جو ہے آپ یہ بھی جان جاتی ہیں کہ آپ کو جو ہے 3D life میں husband کے طور پر ایک person کو دے دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے کسی سے محبت کر رہی ہیں ویسے تو حق تو آپ کے husband کا ہی ہے کہ آپ کسی سے محبت کریں لیکن یہ آپ کو اس سے محبت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کو آپ کو اس سے محبت کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ بھی انویقن ہے لیکن آپ کو محبت آپ کو اپنے true person کے ساتھ ہے تو یہ ایک طریقے سے husband کو ہے تو دھوکہ لیکن کیا کریں کیونکہ اس کے اندر بھی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اس سے محبت نہیں ہے اس کے کارمک بہیوئر اس کا روڈ بہیوئر اس کا آپ کو disrespect کرنا اس کا آپ کو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ husband وہ اپنی wife کو proper نہیں پوری کر رہے ہوتے تو زیادہ تر feminine ان کا twin flame اسی لئے ان کی life میں بات کرتے ہیں اور decide کرتے ہیں کہ ہمیں 3D میں unite نہیں ہونا ہے لیکن ہمیں love ہے ہمیں پیار ہے دوسرے سے اور ان کی consciousness ہونے لگتی ہے تو اس چیز کو سمجھنا ہے اور اللہ تعالی کو سمجھنا ہے اس جرنی کا مقصد کو سمجھنا ہے اور اس جرنی پر یقین بھی آپ کا اور چیز کو نہیں سمجھ پاتے اور اس matrix میں اس loop میں پھسے رہتے ہیں بار 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 کہ میں سب کو چھوڑ دوں گا بس مجھے وہ پر سن چاہئیے ریالیٹی کو سمجھیں جو چیز آپ کے اوپر سیچویشن آپ کے اوپر آئی ہے اس کو experience کریں اس کو دیکھیں کبھی کبھی بہت زیادی hallucination کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں ان کو آس پاس میں وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہیں جو نہیں ہوتی ہیں جیسے نمبر پر فوکس کر رہے ہیں تو ان کو نمبر دکھائے جا رہے ہیں کیونکہ لو level کی جو energies ہوتی ہمارے اندر وہ منیپلیٹ دکھاتے رو اگر اس وہ چیزیں نظر آنا شروع جائیں گی مطبع آپ اپنی energies اور طاقت کا اندازہ لگائیں جس چیز پر فوکس کریں گے وہ ملنا شروع جائے گی اور جب مجھے ایسی چیزیں شروع ہوئی تھی تو میں اللہ تعالی کو اپنے قریب پانے کی اللہ تعالی سے کوشش کری تھی کہ اللہ تعالی سے مل اللہ تعالی جب میں مینیفیسٹ کر سکتی ہوں سب کچھ جو سوچتی ہوں میرے سامنے آ جاتا ہے میں نائنٹی سکھ نمبر سوچ رہی ہوں وہ میرے سامنے آ رہا ہے ٹھیک میں ٹرپل سری نمبر سوچ وہ میرے سامنے آ رہا ہے جو میرا لکی نمبر میں اس کو سوچ ہوں تو وہ میرے سامنے بہت کئی بار آ رہا ہے میں اپنے پرسن کو جو ہے مطلب کہ لف کرتی ہوں بہت زیادہ اس کو سائن کرنا چاہتی ہوں کوئی سانگ کوئی پویٹری تو وہ ہی چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں میں اس پھر میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالی سے قریب کیا میں اللہ تعالی کو اپنے مائن میں اللہ تعالی سے کنیکشن مضبوط بنایا آپ چاہے تو آپ نماز میں خان کعبہ کو قریب سوچیں یا آپ سوچیں کہ آپ اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہے اس طرح اللہ تعالی سے کنیکشن ہماری اللہ سے بہت زیادہ اچھی دوستی ہو جائے جب ہمارے سارے ہم نے اپنے کرم اللہ سے گناہ کو اپنی توبہ کر لیں سب کچھ ہم اپنی معافی مانگ لیں گے وہ بہت رحیم ہے بہت غفور الرحیم ہے آپ سے جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں جو بھی آپ سے اس فیل کیا کہ اس کا دل آپ کی طرف سے دھوکھا ہے اور ٹوٹ گیا ہے کسی کا دل آپ کی طرف سے اور آپ کے پیرنٹس ہو گئے یا آپ مسکلائن بھی ہو گیا تو آپ نے سوچ لیا کہ اس کا دل نہیں دھوکھاؤں گی اور میں اس کے ساتھ ٹھیک ہے اس لئے یہ میں ہلپ کروں گی ٹوئن فیمین کو پرسن ملتا تو ضرور ہے جس کے طرح ان کی اویکن سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن فیمین ان کی اتنی زیادہ پوری طرح سے اس کی ہو چکی ہوتی ہے تو اب فیمین کی ذمہ داری ہوتی اس کو جگانا فیمین جاگ گئی فیمین کو پتا چل گیا ہے ریالیٹی کیا ہے لیکن اب اس پرسن کو نہیں پتا اس کی اویکن کا پروسس بھی چلے گا فیمین کو ہیلپ کرنی ہے اس کو نکلنے میں ہیلپ کرنی ہے ریالیٹی کو دیکھنے میں ہیلپ کرنی ہے جہاں پھر اس کے بیچ میں پھس جاتا پھر کر رہی ہوتی اس جرنی میں کافی لوگوں کو اس کو بھی ایکسپیرینس کرنے کو ملتا ہے لیکن آپ اس سے بس سکیں اور اس چیز کو پہچان سکیں اور ریالیٹی کو دیکھ سکیں سچ کیا ہے اس کو جان سکیں اور اس کو مان سکیں ٹھیک ہے محبت ہے وہ رہی گی لیکن کیا ہے سچ اس کو بھی جان سکیں ٹھیک ہے اور جو غلطیاں ہو گئیں جو بھی انجانے میں جو بھی سوتے میں رہتے میں جو بھی غلطیاں ہو گئیں ان سے توبہ کر لینا ان کو اللہ تالہ سے اپنی معافی کروا لینا یہ سب کچھ کروا لینا یہ سب کچھ بھی جو ہے آپ کو کار ہو رہا ہے کوئی اس کو کچھ الگ عجی مجیب سے چیزیں ہو رہی ہیں دیکھیں نمبر دیکھنا یہ سب چیزیں جڑی میں ہے تو نارمل لیکن کبھی ایکسٹرا اگر کوئی اسی پر ہی فوکس کرنے لگے تو یہ اب نارمل سا ہونے لگتا ہے ٹھیک نا تو اگر اور کسی کو حلوسینیشن جیسی کوئی بھی اس طرح کے ایکسپیرینس دور ہیں تو آپ شیئر کریے گا میں اس پر نیکس بھی ویڈیو بنا دوں گی تاکہ آپ کو بھی کلیارٹی اس کے طرح مل سکے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر آپ کے آس پاس میں کسی کو اگر حلوسینیشن کا شکار ہو رہا ہے تو اس کو یہ ویڈیو لازمی شیئر کر اور شکریہ 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 اللہ حافظ